السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جب ہم دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتے ہیں ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے ہم دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی کیوں دی ہے کس مقصد کے لیے دی ہے دنیا کی یہ زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے اس کے ایک ایک پل کے بارے میں حساب ہوگا کہ تم نے یہ وقت کیسے گزارا کس حال میں گزارا کہاں پہ گزارا سب کچھ پوچھ ہوگی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحانگاہ بنایا ہے اور اس کا عجر ہمیں آخرت میں ملے گا لیکن کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ دنیا کے کاموں کا دنیا کے اندر ہی بدلہ دے دیتا ہے لیکن آخرت میں تو بدلہ ضرور ملے گا جس نے اللہ تعالیٰ کی معنی ہوگی وہ کامیاب ہو جائے گا اور جس نے نہیں معنی ہوگی وہ ناکام ہو جائے گا جو کامیاب ہوگا اس کے لئے جہنت ہوگی اور جو ناکام ہوگا اس کے لئے عذاب ہوگا ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے ان نبت شا ربی کا لشدید کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے جب وہ کسی کو عذاب دینے پہ آتا ہے جیسے اس کی رحمت بڑی ہے ایسے ہی اس کا عذاب بھی بہت بڑا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے ہی عذاب نہیں دیتا کیونکہ وہ اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ کیسے عذاب دے گا وہ ناانصافی نہیں کرتا وہ رحم کرتا ہے اپنے بندوں پہ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے عذاب سے حفاظت کے لئے دعا مانگنی چاہیے اس کے لئے ایک مختصر سی دعا ہے جس کو اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پناہ دے دیتا ہے یہ دعا بہت ہی مختصر سی ہے آسان سی ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں نماز کے بعد دعا مانگیں کسی حال میں بھی ہوں تو اس وقت اپنی دعا کے اندر ان الفاظ کو پڑھ لیں انشاءاللہ ان کی برکز سے اللہ تعالیٰ دنیا کے عذاب سے ہی بچائے گا اور آخرت کے عذاب سے ہی بچائے گا اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو عذاب سے پناہ دے دے اللہ تعالیٰ ایک بندے کی عذاب سے حفاظت فرما دے اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے یہ دعا اس طرح ہے اللہم قنی عذابك اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے جس دن تو اپنے بندوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا اس دعا کے اندر آخرت کے عذاب سے پناہ ہے جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو زندہ کرے گا اور تمام لوگ میدانِ حشر میں جمع ہوں گے پھر تمام لوگوں کا حساب ہوگا کئی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور کئی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جو بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے آمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے تو یہ کتنی مختصر سی دعا ہے اس کو آپ ضرور پڑھیں اور دوسروں کو بھی یہ دعا بتائیں اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل چراغ جنت کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم